دوسرا چیمپئن سے اپ ڈیٹس لینے کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو آپ کو سبسکرائب کرنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل اگر نہیں کریں گے تو دوستی کیسے پکی ہوگی لڑائی ہو جائے گی کیجئے سبسکرائب سکلین مشتاک شو کے یوٹیوب چینل کو براؤٹ ٹی یو بائی سکلین مشتاک ہائٹس میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی دس پرسنٹ بھی اتنی اچھی بیٹنگ کرتا تھا جتنی پرثوی شاہ آلیڈی کر رہے ہیں یہ کہنا ہے انڈیا کے سٹار پرکیٹر دنیا کے نمبر ون بیٹس مین اور کیپٹن ویرات کولی کا یہ بہت بڑا کامپلیمنٹ ہے اس سے پہلے جو ہے وہ ہم بات بھی کر چکے اپنے سکلین مشتاک شو کے ایک پروگرام میں اور سکلین بھائی نے بہت زیادہ ہائی ریٹ کیا ہے ان کو پرتفی شاہ کو انہوں نے سکی بھائی بہت زیادہ فیرلیس بیٹنگ کی لیکن مزے کی بات یہ کہ انہوں نے کیرلیس ٹرکٹ نہیں کھیلی ہے ریکلس ٹرکٹ نہیں کھیلی ایسے شوٹ نہیں کھیلے آپ کیا کہنا جائیں گے بات یہ دیکھو ویرات کولی نے بہت بڑا زرف دکھایا ہے اور تو فاظ کہے سمجھنا ہوں کہ پرتفی کے لیے یہ ساری زندگی کے لیے کافی ہوں گے یہ الفاظ جو ہے اس کو بڑھاتا چلا جائے گا دنیا کا نمبر وان بیٹسمن جیپٹن سر کے لیے یہ الفاظ کہہ دے کہ بھی ٹین پرسٹ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے یہ تو آپ جائے گا نیٹ میں پریکٹس کرنے کے لیے گین بھی پھار دے گا نیٹ بھی پھار دے گا اور دھنٹو بیٹنگ چلا جائے گا جی جی اور میں یہ سمجھتا ہوں یہاں میں رہول رابط کو پیر ایک تفہہ کریٹڈ ڈھونگا کہ کیا اس نے مینٹورنگ کی ہے کہ ایک 18-19 سال کا بچہ اندر بیٹنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اس کا دماغ جو ایسا لگ رہا ہے جیسے تیس سال کا ہے اور ساٹھ ستر اسی تیس میچ پیدا ہوا ہے جیسے رکھا اور کیسا اس کو اس نے دھوم کیا ہے کیسا اس کا اندرنال ایکسٹرنال چاہے وہ ٹیکنیکل ہے ٹیکنیکل ہے ٹیکنیکل ہے ٹیکنیکل ہے اس کو کیسا تیار کیا اس نے ایک عرد ریوڈ is doing a great job for ڈھونگ for ڈھونگ ہیرے تراشنے کا کام ہیرے تراشنے کا کام اور اسی طرح وہ بھی ایک اور ہیرا ہے جو کہ تراشا ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ دیا ہے ورہات گولی نے اور یہ لڑکا ہوا ہے میری اللہ اس کو اور عزت دے اور نام روشن کرے اپنے ملک کا بھی اپنا بھی اپنے ماباپ کا بھی اور بھیروں خوشی اور بھیروں کھاویاں بھی اپنے ملک میں لے کے آئے آمین جی بہت بڑی اچھیومنٹ ہے کہ پہلی match میں man of the match ہو جانا اور پہلی سیریز میں man of the series ہو جانا ایک ایسے کرکٹ سیریز میں جہاں پہ کئی ورلڈ کرکٹ کے سپرسٹارز کھیل رہے ہیں سکی بھائی کچھ بات امیش یادف کی بھی کرنا جائیں گے امیش یادف سمہاؤ اس طرح سے highlight نہیں ہوتا رہا بڑا consistently پیس کے ساتھ balling کرنی کوشش کرتا رہا ہے اس کو جب موقع ملا ہے وہ ایک دو wickets لیتا ہے لیکن پیس اس نے ہمیشہ دکھائی ہے unlike many Indian fast ballers of the past اس دفعہ 10 wickets لیے بہت underrated ہے dedication بہت شو کرتا ہے انڈیا میں fast balling کرنا بڑا مشکل کام ہے سکی بھائی سب سے مشکل کام ہے انڈیا میں سب کانٹینٹ میں fast baller کا اگر reverse swing نہیں آتا تو بہت مشکل کام بہت محنت کرتا ہے ہمیشہ 85 plus balling کرتا ہے 90 کو بیٹس کرتا ہے hard working لڑک ہیں اور اس نے بہت اچھی balling کیے وہ انہیں باتیں کرنے ہی کر رہی ہے last out کرنا معمولی کا آپ نہیں ہے اس نے بہت اچھی balling کیے بہت discipline balling کیوں اور بڑی threatening balling تھی heavy ball کرتا ہے وہ i think he deserve for that اور credit دینا چاہیے اور ایسی بیشی باتیں نہیں کرنے چاہیے ڈبی یار ڈیس کے تیم ختم ہو گئی batting کچھ نہیں ہے نہیں اس نے balling اچھی کی ہے وہ شکل دینا چاہیے وہ بھی اچھا performance ہے دنیا میں کیل میں بھی اسی بھی ٹیم کا ہے دس out کرنا بہت بڑی بات ہے آپ کو appreciate کرنا چاہیے بہت pass bonner کی خاص طور پر چاند نگل جاتی ہے sub-continent میں balling کرنا اور پورا دور لگانا پڑتا ہے ڈی 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 دوسری test match میں بہت تعریف کرنی پڑے گی ادھر ہمیں series decider تھا western ڈیس نے پہلی innings میں تو بہت اچھی fight تھی Jason holder کی واپسی ہوئی اور holder جو ہیں 30 plus test average ڈھک رہے ہیں دو سننسریز کر چکے ہیں crucial innings کھیلتے ہیں بڑی situation کے حساب سے batting کرتے ہیں wickets بھی لینا شروع ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے یہ 8 آگے ہے پہلے نہیں آتا تھا پانچ wickets لیے runs بھی نہیں دیتا runs ڈرائی کر دیتا ہے اور اس ٹائم لگ رہا ہے کہ ایک world class الڈہانڈر بننے کی جانب اس کا سفر جاری ہے اور شاید آنے والے عرصے میں کوئی بھی اگر world team جو ہے اس کو آپ compile کریں گے تو as all-rounder آپ Jason holder کو لے کے آئیں گے اس میں مجھے یاد پڑھتا ہے جب میں west ڈیز کے ساتھ کام کر رہا تھا تو اس وقت یہ امرجنگ پلیئر تھا west ڈیز کی ٹیم میں آئی رہا تھا ایک ٹھیکٹ کا knowledge ہو اور جس کو confidence ہو یہ امرجنگ لڑکا تھا یہ اندر آ رہا تھا پرسنگ روم میں سامیل ہے کرن سامیل ہے کرس ڈیل ہے کیمپل جو تھا وہ بیکٹنگ کوش تھا یعنی اتنے سینئر پلیئر سپورٹ سٹاف کرس ڈیل سامیل تیرن سامیل ان سب کیوں ہونے کے باب کیونکہ امرجنگ لڑکا ڈرشنگ روم میں آکھے بات کر رہا ہے کرکٹ کی بات کر رہا ہے کرکٹ ڈالیج کی بات کر رہا ہے اور اس سے لگتا تھا کہ اس بچے کے اندر بڑا کانپیٹنس ہے تو آئی دنک کرکٹنگ ڈالیج کو اس کو تھی ہارڈ وائکنگ لڑکا ہے اور جس طرح وہ performance دے رہا ہے اس کے لئے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ اس کو اور عزت دے اچھا ڈالراؤنڈر بن جائے گا اور زیادہ بالنگ کے اوپر تھوڑا 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 بڑی رسپونسبلیٹی ہے اس وقت ڈیس کی ٹیم دیکھا جائے جنرلی خاص طور پہ ٹیسٹ ٹھیکٹ میں ایک سٹڑوک کہ وہ تھوڑا سٹرگل کر رہی ہے مگر بہت بھاری سمیداری اس کے اوپر صبح ہیں اصل امتحان تو انڈیا کا آسٹریلیا میں شروع ہونے جا رہا ہے جو ابھی انڈیا ٹور کرے گا آسٹریلیا اور 21 نیمبر کو پہلا بریزبین میں جو ہے ٹی ٹوئنٹی ہے تری ٹی ٹوئنٹی ہیں چار ٹیسٹ ہیں تین ونڈ انڈرنیشنل ہیں مشکل سیریز ہونے جا رہی ہے کافی انڈیا کے لیے کافی کچھ پروف کرنا انڈیا کو دیکھو آسٹریلیا اپنے گھر میں بہت تگڑا جاتا ہے بڑا ام شور انڈیا ہے ان ساری چیزوں کے اور وہاں پہ جا کے تگڑا جاتا ہے انڈیا کا بارلنگ یونٹ بہت تگڑا ہے انڈیا کے لیے پوری تیاری کرنی پڑے گی اور آسٹریلیا کو انڈیا کو مارنے کے لیے ان کو ہلکا نہیں لینا پڑے گا یہ وہ پہلے والی انڈیا نہیں ہے یہ کوئی اور انڈیا ہے اور آسٹریلیا کو بھی تگڑا جاتا ہے سب کے لیے بلے بات یہ کہ اس تگڑے دیشنے کا مزا بڑائے گا بالکل صحیح ہے سلللکہ حاس ہے سلللکہ آپ گھے آپ کو بتانے دیشنے کا سنگی اس ڈیا ine ہم لاکتہ ہے شکریہ شکریہ ہمیں 1-0 1-0 ویدر ہے ویدر ہے لیکن فرمائے جوہاں جوہاں شکریہ فکر آمدللللہ 1-0 جوہاں ویدر مطاف مجھے مجھے حاصل ویدر انتظار سلانکہ سلانکہ When you look after yourself and enjoy the safaris in Sri Lanka. Definitely. بہت شکریہ. Thank you Maseed. Thank you Sh grapple. Thank you very much. ڈوسرا چیمپئن سے اپ ڈیٹس لینے کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو آپ کو سبسکرائب کرنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل اگر نہیں کریں گے تو دوستی کیسے پکی ہوگی لڑائی ہو جائے گی دیجے سبسکرائب سکلین مشتاک شو کے یوٹیوب چینل کو براؤٹی یو بائی سکلین مشتاک ہائٹس موسیقی